السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھا اور آپ جانور خریدنے چلے گئے اور آپ نے زبا کر دیا قربانی کی نیاز سے تو چانسز ہیں کہ آپ کی قربانی نہ ہو جانور میں کچھ ایسے ایب ہوتے ہیں کچھ ایسے فالس ہوتے ہیں کہ اگر ان ایب کے ساتھ ہم نے جانور کو زبا کر دیا قربانی کی نیاز سے تو قربانی نہیں ہوتی آپ کو میں انتہائی آسان الفاظوں میں یہ مسئلہ بتاؤں گا اور بلکہ اس طرح سے بتاؤں گا آپ کو یاد ہو جائے گا کرنا یہ ہے کہ ایمیجن کریں کہ آپ بکرہ منڈی آ رہے ہیں اور آپ کو بکرہ خریدنا ہے آپ نے بکرے پر ہاتھ رکھا اور آپ کو پتا چلا یہ تو بیمار بکرہ ہے اچھا بیمار کیسے پتا چلا کہ اس کے سامنے آپ چارہ رکھ رہے ہیں یہ کھاتا نہیں ہے تو اس بکرے کی قربانی نہیں ہوگی آپ دوسرے بکرے کی طرف گئے یہ بکرہ پاگل ہے پاگل پن کا کیسے پتا چلا کہ یہ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے قربانی بھی نہیں ہوگی اب تیسے بکرے کی طرف گئے یہ بکرہ انتہائی کمزور ہے اس کے ہڈیوں سے بھی گودہ نکل چکا ہے کیسے پتا چلا کیونکہ اس کو کھڑا کرتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوتا اس کو بھی چھوڑتے ہیں اس کے قربانی بھی نہیں ہو سکتی چوتھے بکرے کی طرف گئے یہ ایک سال سے کم گئے اس کے قربانی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر جانور کے ایک اسپیسیفک ایج ہے اونٹ کی گائی کی اور میری دوسری ویڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا کہ جانور کے کتنی عمر ہونی چاہیے تو اگر یہ بکرہ ایک سال سے ایک دن بھی کم کا ہے تو اس کو بھی رہنے دیں اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی اب پانچوہ بکرے کی طرف گئے یہ جو پانچوہ بکرہ ہے یہ بیمار بھی نہیں ہے پاگل بھی نہیں ہے کمزور بھی نہیں ہے اور ایک سال کا بھی ہے اب اس کی جسم کو دیکھیں اس کی چہرے سے شروع کریں اگر ناک کٹی ہے تو یہ ناک کٹا بکرہ ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی اب اس کی آنکھوں کو دیکھیں اگر یہ نابینہ ہے دیکھتا نہیں ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ دیکھتا نہیں ہے اس کے آنکھوں کی طرف انگلی کر کے انگلی مار کر دیکھیں اگر تو آنکھوں کو ہلائے گا تو نظر آ رہا ہے نہیں ہلائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نابینہ ہے تو یہ جو نابینہ بکرا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی یا کانہ بکرا ہے کانہ بکرا وہ ہوتا ہے کہ ایک آگ سے نظر آرہا ہے ایک آگ سے نظر نہیں آرہا یہ جس کا کانہ پنس بالکل ظاہر ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی اس کو بھی چھوڑ دیں آگے دیکھیں کہ کان اگر اس کے دونوں کان ہی غائب ہیں تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی یا ایک کان ہے ایک کان نہیں ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی اس کے ذرا مو کھول کر دیکھیں اگر اس کے سارے کے سارے جو بتیسی کی جو دعات ہوتے ہیں جو بھی جانوار کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جھڑ گئے تو اس کے قربانی بھی نہیں ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سینگ کیسے ہیں ارے اس کے تو سینگ ہی نہیں ہے اگر تو اس کے سینگ پیدائش ہی نہیں ہے تو اس کے قربانی ہو جائے گی لیکن اگر اس سینگ کو کاٹا گیا ہے اور جڑ سے نکال دیا تو اگر تو جڑ سے نکال دیا اور وہ جو زخم ہوتا ہے جڑ سے نکالنے کے بعد وہ بھر گیا یعنی صحیح ہو گیا تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اسی طرح اگر وہ جو سینگ ہے وہ اوپر سے کٹی ہے جڑ سے نہیں نکالی گئے تو بھی قربانی ہو جائے گی تو سینگ کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے سینگ اگر نہیں بھی ہے جڑ سے بھی نکل گیا مگر زخم بھر گیا تو قربانی ہو رہی ہے تو سینگ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہیں سے کٹاوا دونی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بکری ہوتے ہیں جن کے کان درمیان سے کٹ دیتے ہیں تو اگر درمیان سے کان صرف کٹاوا ہے یا کان میں سراخ ہے تو اس کی قربانی تو ہو جاتی ہے اگر اس کی دم ہے جو کٹی بھی ہے اگر وہ سپوس کریں کہ ون تھرڈ سے زیادہ کٹی بھی ہے تو وہ بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر کان کٹاوا ہے اگر کان اس کا تھیری انچ ہے اور ون انچ سے زیادہ کٹاوا ہے نیوگر کے کٹاوا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی تو دم کو دیکھ لیں اگر ون تھرڈ سے زیادہ کٹی بھی قربانی نہیں ہوگی کان ون تھرڈ سے زیادہ کٹاوا ہے قربانی نہیں ہوگی اب ذرا نیچے کی طرف دیکھیں اس کا ایک ٹانگ ہی نہیں ہے تو اس کے قربانی بھی نہیں ہوگی یا چاروں ٹانگیں تو ہیں مگر ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چل رہا ہے اب چلنے سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کو قربانگاہ کی طرف لے جایا جائے تو وہ خود چل کے نہیں جا رہا بلکہ تکلیف میں ایک پاؤں کو اوپر کر کے دوڑا ہا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی ہاں اگر وہ جس پاؤں میں چوٹ لگی ہے اس کو زمین پر رکھ کر پریس کر رہا ہے دبا رہا ہے اور چل کے جا رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی اگر وہ بکری ہے یا گائیں ہیں تو اس کو بھی سن لیجئے کہ بکری کے جو تھن ہوتے ہیں اگر وہ دو ہوتے ہیں تو اگر ایک کٹ گیا یا خوشک ہو گیا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور گائیں کے کیونکہ چار ہے تو اگر دو خوشک ہو گئے یا دو کٹ گئے اس کے قربانی بھی نہیں ہوگی